اسلام علیکم and welcome back to Orange Shots چند دن پہلے میں نے کچھ فوٹوز شیئر کی انسٹاگرام پہ یہ فوٹوز تھی ہالنڈ کی اور ڈینمارک کی جب فوٹوز ایکچولی میں کافی اچھی تھی اور کافی خوبصورت لگ رہی تھی لیکن جس جس کو سب نے نوٹس کیا وہ یہ تھا کہ وہ کون سا ٹائم تھا جس ٹائم پر فوٹو لی گئی تھی ایک فوٹو تقریباً رات کے دس بجے کے آس پاس لی گئی تھی اور دوسری فوٹو غروب آفتاب سے جس پہلے لی گئی تھی یعنی کہ سنسٹ سے تقریباً تھوڑی دیر پہلے کافی سارے کومنٹس آئے جن میں سمپلی یہ پوچھا گیا تھا کہ سن جو ہے سورج وہ سیٹ کیوں نہیں ہو رہا اور اگر اتنی لیڈ سیٹ ہو رہا ہے تو کیوں ویڈیس در ریزن بہائنڈ آل اف تیٹ اور اگر آپ اس وقت میرے پیچھے دیکھیں تو آپ کو ٹوائلیٹ ابھی بھی نظر آ رہی ہوگی پوری رات یہ ایسے ہی رہے گا جب تک سورج نکل نہیں آتا حقیقتاً کمپلیٹ ڈاکنس جب مکمل طور پر سب کچھ سیاہ ہو جائے ہوگا نہیں والدہ تینگ ہے کہ ہمیشہ یہ ساری کی ساری کہانی شروع ہوتی ہے زمین سے اور زمین کی شکل سے اس پوری کی پوری کہانی میں سورج کا کردار اتنا زیادہ نہیں ہے زمین بالکل گول نہیں ہے بلکہ ایک ویٹر کے پاس یہ بل جاؤٹ ہوئی بھی ہے باہر کو نکلی بھی ہے اس کے بعد زمین اپنے محور پر گھومتی ہے اور چوبیس گھنٹے کے اندر یہ ایک چکر مکمل کرتی ہے اور ہمارا ایک دن پورا ہوتا ہے لیکن امپورٹنٹ فیچر زمین کا ایک یہ ہے کہ یہ صرف اپنے ایکسس پر گھومتی نہیں ہے یہ اپنے ایکسس پر 23.5 ڈگری ایک طرف کو جھکی ہوئی بھی ہے زمین اپنے اس محور پر بھی گھومتی رہتی ہے اور سورج کے اردگرد بھی گھومتی رہتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سال میں ایک ایسا موقع آتا ہے جب زمین کا شمالی حصہ یعنی کہ نوردن ہمیسفیر سورج کے قریب ہوتا ہے اور سدن ہمیسفیر سورج سے اس وقت دور ہوتا ہے دوسرا وقت وہ آتا ہے جب سدن ہمیسفیر یعنی کہ زمین کا شمالی حصہ سورج کے قریب آ جاتا ہے اور نوردن ہمیسفیر دور ہو جاتا ہے جب زمین کا شمالی حصہ یعنی کہ نوردن ہمیسفیر سورج کے قریب ہوتا ہے تو اس وقت شمال میں جیسے آج کل ہیں گرمیاں ہوتی ہیں اور این اسی وقت جو زمین کا جنوبی حصہ ہے یعنی کہ سدن ہمیسفیر وہاں پر اس وقت سردیاں ہیں آپ چھے مینے اور گزاریں اور یہ سیچویشن مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گی پھر کیا ہوگا کہ نورڈن حصہ سورج سے دور چلا جائے گا اور یہاں پر اس وقت سردیاں آ جائیں گی جنوبی حصہ سورج کے قریب آ جائے گا اور وہاں پر سمرز آ جائیں گے اور زمین کے اس جنوبی حصے میں موجود ہیں آسٹریلیا، نیو زیلینڈ، ساؤت افریقہ، سدن امریکہ اور زمین کے شمالی حصے میں ہمارے تمام کے تمام موبالک موجود ہیں یعنی کہ پاکستان، انڈیا، سب کے سب اس پورے کے پورے وقت کے دوران پورے سال کے اندر دو بار ایسا موقع آتا ہے جب زمین اس پوزیشن پر ہوتی ہے کہ سورج کی شوائیں شمالی اور جنوبی حصے پر ایک جیسی پڑھ رہی ہوتی ہیں اس وقت کو کہا جاتا ہے ایکوین آکس یہ ہوتا ہے 20 مارچ اور 22 ستمبر کو اس وقت یا تو دنیا میں بہار کا موسم ہوتا ہے اور یا خزان کا موسم ہوتا ہے اور یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ دنیا کے کس حصے میں اس وقت قیام پذیر ہیں اسی طرح سے اور بالکل جیسے میں نے بھی تھوڑے دیر پہلے آپ کو ایکسپلین کیا 21 جون کو نورڈن ہیمیسفیر یعنی کہ زمین کے شمالی حصے میں سب سے لمبا دن ہوتا ہے کیونکہ زمین کا شمالی حصہ اس وقت سورج کے قریب ترین ہوتا ہے لیکن اسے دن جنوبی حصے میں سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے اگر ہم بات کریں 21 دسمبر کی تو یہ چیزیں الڈ جاتی ہیں زمین کے جنوبی حصے میں اس وقت لمبا ترین دن ہوتا ہے اور زمین کے شمالی حصے میں اس دن سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دا چلوں کہ یہ دن ہر سال ایک دن کی مناسبت سے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں کیونکہ زمین سورج کے اردگرد اپنا چکر 365 دنوں میں مکمل نہیں کرتی زمین سورج کے اردگرد اپنا چکر مکمل کرتی ہے 365 اشاریہ دو چار دنوں میں اور یہی وجہ ہے کہ ہر چار سال کے بعد ہم ایک لیپیئر مناتے ہیں جس میں فیبرری میں ایک دن بڑھا دیا جاتا ہے جو کہ اس 0.24 دیز کا فرق جو ہر سال پیدا ہوتا ہے اس کو کمپنسیٹ کرتا ہے اس اوور کمپنسیشن کو جو کہ ہم نے ہر لیپیئر میں کی اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے پھر ایک لیپ سنچری ہوتی ہے تب جا کے یہ ساری کمپنسیشن برابر ہوتی ہے اینیوے اپنے موضوع کی طرف ہم لوگ واپس آتے ہیں آپ نے ایک چیز پہلے آلڑی نوٹ کر لی ہوگی کہ گرمیوں کے دوران میں دن لمبے ہو جاتے ہیں اور سردیوں میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہی فینامینا ہے جو کہ میں نے آپ کو ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ایکسپلین کیا اب آپ اس میں ایک حقیقت اور جمع کرتے ہیں ہماری روشنی کا واحد ذریعہ سورج ہے اور یہ سورج ہماری زمین سے اتنا بڑا ہے کہ ایک سورج کے اندر 1.3 ملین ارس فٹ ہو سکتی ہیں سورج سے یہ جو روشنی آ رہی ہوتی ہے یہ ایکویٹر اور اس کے ارد گرد کے ایریا اس کے اوپر تو تقریباً سیدھی پڑ رہی ہوتی ہے لیکن زمین کے اس کرویچر کی وجہ سے یہی روشنی جب پولز کے اوپر پڑتی ہے تو یہ کافی ترچی ہو جاتی ہے اینگل کافی شیلو ہو جاتا ہے آپ اس بال کو امیجن کریں کہ یہ زمین ہے اور اس سورس آف لائٹ کو آپ امیجن کریں کہ یہ سورج ہے سورج سے روشنی آ کے سیدھی زمین کے اوپر پڑ رہی ہے اور زمین اپنے مہور پہ ساڑھے تیز ڈگری ٹیری ہے اس وقت ہم ان گرمیوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ شمالی ہمیسفیر کے اندر ہوتی ہیں آپ ایک چیز کو نوٹس کریں شمال کا حصہ سورج کے قریب ہے جنوب کا حصہ سورج کے دور ہے زمین اپنے مہور پر گھومتی ہے تو ہمارا ایک دن پورا ہوتا ہے اب اگر میں زمین کو اپنے مہور پر گھوماتا ہوں تو آپ یہ چیز بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا حصہ ڈاکنیس میں ہے یہاں پہ اندھیرہ ہے اس والے حصے پہ روشنی ہے اور میں جب زمین کو گھوما رہا ہوں تو آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے کہ دن اور رات بدل رہے ہیں کچھ حصے جو پہلے روشنی میں تھے وہ ڈاکنیس میں جا رہے ہیں جو پہلے ڈاکنیس میں تھے وہ روشنی میں آ رہے ہیں لیکن یہ جو نورڈن پارٹ ہے زمین کے اس 23.5 ڈگری ٹیلٹڈ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ روشنی ہر وقت موجود ہے زمین نے اپنے مہور پر ایک چکر پورا کر لیا ایک دن پورا ہو بھی گیا لیکن یہ حصہ کمپلیٹلی ایلومینیٹڈ ہے یہ وہ سیچویشن ہے جو کہہ میں نورڈن ہیمی سفیر میں تب فیس کرنی پڑتی ہے جب سمر سالسٹس ہوتا ہے یعنی کہ بیس اکس جون کے آس پاس کا ایریا چھ مینے بعد یہ زمین گھومتی گھومتی سورج کے دوسری طرف آ جاتی ہے اب آپ ایک تبدیلی دیکھیں زمین تو اپنے مہور پر ساڑھے تیس دگری اسی طریقے سے ترچی ہے لیکن اب شمالی حصہ زمین کا سورج سے دور چلا گیا ہے اور جنوبی حصہ سورج کے قریب آ گیا ہے اب ہو کہہ رہا ہے آپ نوٹس کریں کہ نورڈن پارٹ یا نورڈ پول کے اوپر سوروشنی پڑی نہیں رہی ہے آپ اس کو جتنا مرضی گھما لیں لیکن سدن پارٹ یا ساؤتھ پول اب ہمیشہ روشن ہے یہاں پر سورج غروب نہیں ہوتا اور یہاں پر سورج طلوع نہیں ہوتا یہ وہ سیچویشن ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں ونٹر سالسٹس یعنی کہ بیس دسمبر کے آس پاس کا دن اب میرا خیال ہے کہ ہر ایک کوئی چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ زمین کے اس ساڑھے تیز دگری ترچے ہونے کی وجہ سے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ شمال میں آج کل دن لمبے ہیں جنوب میں چھوٹے ہیں اور چھے مینے بعد یہی سیچویشن دوبارہ ریورس کیوں ہو جائے گی پھر شمال میں دن چھوٹے کیوں ہو جائیں گے اور ایسا وقت کیوں آئے گا کہ یہاں پر جو نوردن پول کی آس پاس کا ایریا ہے یہاں پر روشنی ہوگی نہیں یہاں پر دن نکلے گا ہی نہیں اب آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ اس پورے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس پورے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے جو فینومنہ میں نے آپ کو تھوڑے در پہلے ایکسپین کیا جس کو آپ پہلے سے جانتے ہیں اور وہ یہ کہ دن لمبے ہو جاتے ہیں راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں نوردن ہیمیسفیر میں اب آپ ایکویٹر سے جتنا نورد کی طرف جاتے جائیں گے یہ فینومنہ اتنا ہی زیادہ ہوتا جائے گا زمین کے کرویجر کی وجہ سے یہ فینومنہ اتنا زیادہ ہوتا جاتا ہے کہ آپ جیسے جیسے شمال میں جاتے جائیں گے گرمیوں کی بات کر رہا ہوں میں یہاں پر آپ کے دن لمبے 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 اور لمبے ہوتے جائیں گے اس کی یہی وجہ ہے اور آپ جتنا جنوب میں جاتے جائیں گے جب شمال میں گرمیاں ہیں تو دن چھوٹے 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 اور چھوٹے ہوتے جائیں گے یہ فینامینا پولز تک پہنچتے پہنچتے یعنی کہ نورت پول اور ساؤت پول تک پہنچتے پہنچتے اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب سمر سالسٹس ہو رہا ہوتا ہے کہ نوردن پول کے اوپر سورج کبھی غروب ہی نہیں ہوتا اور سدن پول کے اوپر سورج طلوع ہی نہیں ہوتا نورڈن پول کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ سورج صرف آسمان کا ایک چکر کاٹ رہا ہے بس اور یہ بلکل چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں جب ونٹر سالسٹس آتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے کہ شمالی حصہ سورج سے دور چل جاتا ہے جنوبی حصہ سورج کے قریب آ جاتا ہے تو جنوبی حصہ میں سورج خروب ہی نہیں ہوتا اور شمال میں پول کے اوپر سورج تلو ہی نہیں ہوتا مثال کے طور پر آپ ڈنمارک کا یہ ٹائم لیپس ملاحظہ کریں اور دیکھیں سورج صرف اور صرف افق سے تھوڑا سا نیچے جائے گا اور تھوڑا سا نیچے جا کے پھر واپس باہر نکلائے گا آج رات کے اکیس بچ کر پچیس منٹ پر سنسٹ ہے اور صبح چار بچ کے پتیس منٹ پر سنرائز ہے ٹیکنیکلی سورج سولہ ڈگری سے نیچے جاتا ہی نہیں ہے اور حقیقتاً تاریخی ہوتی ہی نہیں ہے اور بائی دے وئے یہ ان تمام چیزوں کو کمبینیشن ہے زمین کا جو ٹیلٹ ہے اپنے محور پہ 23.5 ڈگریز سمر ایکوناکس، ونٹر ایکوناکس، سمر سالسٹس، ونٹر سالسٹس کے یہ سارے کے سارے موسم بدلتے ہیں اگر یہ زمین ساڑھے تیس ڈگری اپنے محور پہ ٹیڑی نہ ہو موسم بدلیں گے نہیں اگر یہ فینامینا نہ ہو تو زمین کے کچھ حصوں میں ہمیشہ گرمی رہے گی کچھ حصوں میں ہمیشہ سردی رہے گی کچھ حصوں میں سیٹن کراپس اگیں گی اور باقی حصوں میں کراپس یعنی فصلیں نہیں اگیں گی اور کچھ فصلیں صرف زمین کے چند حصوں تک محدود ہو کر رہے جائیں گی تو کچھ ریورس جو کہ برف کے پگھلنے کی وجہ سے فلو کرتے ہیں وہ شاید کبھی فلو ہی نہیں ہوں گے آپ لوگ یہ چیز بہت بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر موسم نہ ہو تو ہوگا کیا میں یہ امید کرتا ہوں کہ آج میں آپ لوگوں کو اپنا پوائنٹ سمجھانے کے قابل ہو سکا ہوں شاید اگر آپ لوگوں کو یہ پوائنٹ پہلے سے پتا تھا لیکن آپ نے پھر بھی میری ویڈیو دیکھی کہ یہاں پہ دن لمبے کیوں ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن اگر آپ کو یہ پوائنٹ پہلے سے نہیں پتا تھا تو آج آپ کو یہ پتا ہے کہ نورڈن ہیمی سفیر میں آج کل دن لمبے کیوں ہیں اور فائنلی اگر آپ کو ایسا لگتا ہو کہ کوئی ایک ایسی چیز تھی جو مجھے منشن کرنی چاہیے تھی لیکن میں اس کو منشن کرنا بھول گیا ہوں تو مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور ساتھ ہی مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے کیا خیالات ہیں اس ویڈیو کے بارے میں جناب میرے چینل کی اور ویڈیوز کو بھی چیک آؤٹ کیجئے گا ہو سکتا ہے شاید آپ کو کوئی پسند آجائے کوئی آپ کو یوسفل لگے اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو یوسفل لگی ہو یا آپ کو کسی بھی طرح سے پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک دینا مد بھولیے گا اس کو شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اور سوچئے گا شاید آپ سبسکرائب کریں With tons of love for my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family This is me Zahid Nisar You guys are watching Orange Shorts اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی